السلام علیکم میں ڈاکٹر فرخندہ ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو میں نے بی اے پارٹ فرس کے بچوں کے لیے کل میار عدب کا ایک سبق اپنی مدد آپ کا خلاصہ پیش کیا تھا اسی کا دوسرا اختباس میں لے رہی ہوں اور میں اس کا خلاصہ پیش کروں گی یہ اگزام میں آتا ہے اختباس کا خلاصہ بیس نمبر کا ہوتا ہے اور یہ امتحان میں آتا ہے اس لئے آپ لوگ ذرا دھیان سے دیکھیں تمام تجربوں سے ثابت ہوا ہے کہ کسی ملک کی خوبی اور امدگی قدر و منزلت بنظبت وہاں کی گورنمنٹ کے امدہ ہونے کے زیادہ تر اس ملک کی ریایہ کے چال چلن اخلاق و عادت تہذیب شائستگی پر منحصر ہے منحصر یعنی depend یعنی یہ بات ثابت ہو گئی ہے تجربے سے کہ اگر اس ملک کی ریایہ اچھی ہے اس کے چال چلن اچھے ہیں اس کے اخلاق اچھے ہیں اس کے عادت اچھی ہے وہ تہذیب اور شائستہ ہے تو وہ ویسی ہی گورنمنٹ بنائے گی یعنی ہم اپنی جیسے لوگوں کو تو ہی چن کے بھیجتے ہیں سرکار میں اسیمبلی میں اگر ہم جیسے ہم ہوتے ہیں ویسی وہ لوگ ہوتے ہیں اسی لئے اگر ملک کی ریایہ اچھی ہے تو گورنمنٹ بھی اچھی ہوگی قوم شخصی حالتوں کا مجموعہ ہے اور ایک قوم کی تہذیب در حقیقت ان مرد و عورت اور بچوں کی شخصی ترقی ہے جن سے وہ قوم بنی ہیں شخصی حالتوں کا ترجم مجموعہ کہتے ہیں اکھٹا ہونا یعنی اگر میں اچھی عادت اخلاق کی ہوں تو میرے بچوں میں بھی وہ بات وہ کالیٹی آئے گی اور میں اپنے آس پاس کے ماحول کو بھی صدارنے کی کوشش کروں گی اسی طرح سے اگر ایک انسان اچھا ہوتا ہے تو وہ اپنے آس پاس کے ماحول کو بھی اچھا کرتا ہے اور یہی بات پھر سب سارے لوگ مل کر کرتے ہیں تو وہ قوم بن جاتی ہے اور وہ قوم جو ہوتی ہے وہ اپنے ملک کو بھی صدارتی ہے قومی ترقی مجموعہ ہے شخصی امانداری شخصی ہمدردی کا یعنی ہم کتنے اماندار ہیں اپنے کام کے لئے ہیں اپنے ملک کے لئے ہیں اپنے اہباب کے لئے ہیں اپنے قوم کے لئے ہیں تو اگر ہم اماندار ہیں اور ہم دوسروں سے ہمدردی رکھتے ہیں یعنی ہم دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس طرح قوی تنزل مجموعہ ہے شخصی سستی شخصی بیزتی شخصی بے امانی شخصی خودغرضی کا اور شخصی برائیوں کا تنزل کہتے ہیں گراوٹ کو کہ اسی طرح جو گراوٹ ہے وہ کس کا مجموعہ ہے ہم اگر سست ہیں ہماری طبیعت میں سستی ہے ہم کاہل ہیں ہم کامچور ہیں اور ہم ہمیں بے عزت سے کوئی پیار نہیں ہے ہماری چتکتی بھی بے عزتی ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہم بے ایمان ہیں ہم خودغرض ہیں اور تمام برائیوں کا مجموعہ ہے تو ہمارا ہماری قوم کا تنزل ہماری قوم کا زوال ضرور ہوگا اگر ہم اچھے ہیں تو ہم ہماری قوم کو اوپر اٹھائیں گے اسی طرح سے ناتہذیبی بچ چلنی جو اخلاقی اور تمدنی یا باہمی معاشرت کی بدیوں میں شمار ہوتی بدیاں میں برائی ہیں ناتہذیبی ہم بدتمیز ہیں ہمارے میں ڈسیپلین نہیں ہیں ہمارے میں انشاصن نہیں ہیں ہم بچ چلن ہیں ہمارا کریکٹر گراؤا ہے ہمارے پاس اخلاق نہیں ہمارے پاس تیذیب نہیں ہیں ہم انپڑ جاہل گوان رنگ ایسی باتیں کرتے ہیں تو ہمارا معاشرہ بھی بہت ساری برائیوں پر شکار ہو جائے گا معاشرہ کہتے ہیں سماج کو در حقیقت وہ خود اسی شخص کی آوارہ زندگی کا نتیجہ ہے اگر ہم چاہیں کہ بیرونی کوشش سے ان برائیوں کو جڑ سے اکھار ڈالیں اور نیست نابود کر دیں تو یہ برائیاں کسی اور نئی صورت میں اس سے بھی زیادہ زور شور سے پیدا ہو جائیں گی جب تک شخصی زندگی اور شخصی چال چلن کی حالتوں کی ترقی نہ کی جائے وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی کوشش بھی کرتا ہے کہ ان برائیوں کو دور کر دیں لیکن جب تک ہمارے اندر اتنی جہالت ہے جب تک ہم وہ جہالت کو دور نہیں کریں گے تو وہ کسنے کسی اور صورت میں ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی اس لئے جب ہم ایک شخص اچھا ہوگا تو وہ اپنے آس پاس کے ماحول کو اچھا کرے گا تو شخصی حالتوں شخصی چال چلن کی حالتوں کی ترقی نہ کی جائے یعنی جب تک کوئی انسان اپنی مدد آپ نہیں کرے گا اور اپنے آپ کو اچھا نہیں بنائے گا تب تک ہم اپنا معاشرہ بھی نہیں صدار سکتے اس کا بخیہ حصہ میں کل پیش کروں گی اللہ حافظ